میں چترہ ترپاٹھی اب سے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں خون بہت زیادہ بھے گیا تھا انہیں ترنت آئی سیو میں سٹیپٹ کیا گیا انہیں ہوش میں لانے کے لیے تمام کوششیں کی گئیں لیکن ہم انہیں ہوش میں نہیں لا پائے اور گیارہ بچ کا ستائیس منٹ پر انہیں مرد گھوشت کر دیا گیا بابا سے بی کوئی یہاں لے آئی تھے ان کی فیملی لے آئی تھی لانے کے بعد جب انہیں آئی سی مجھے ایمرجنسی میں ہم لگ لیتے گئے تو صرف ان کا پلس ریکارڈیبل نہیں تھا نہ بی پی ریکارڈیبل تھا اور نہ ای سی جی آرٹ پلس ریچ کچھ نہیں تھے ای سی جی نکالے تو وہ فلیک لائن تھا چونکہ ہماری ٹریننگ ایسی رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا آ جائے تو اس کو پہلے ریسرس ریٹ کرنا چاہیے تو وہ ہم نے کوشش کی اور وہ انٹینسیو کے کے ڈاکٹرز تھے کیجولٹی کے ڈاکٹرز تھے یہ لوگ نے بہت پرہتنے کیا اور کوشش کی لیکن ان کا پلس ریٹ واپس نہیں آیا انہیں انہیں پھر آئیسیو میں شپ کیا اور جو بھی دوائیاں دینی تھی لڑ پیچر اوپر لانے کی خون کو بند کرنے کی یوگرہ وہ سب انہیں دے دیے لیکن ان کا نیدنس ان کو دو گولیاں لگی تھی جو ہم کو دکھائی دے رہی تھی اور وہ آر پار گئی تھی اور وہ چھاتی پہ تھی بابا صدقی مرڈر کے اسے جڑی اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر ممبائی پولیس سوٹر کے حوالے سے ہے پوچھ تاچ میں دونوں آر اوپیوں نے لارنس بشنوی گینگ کا نام سامنے آنے کا آنے کی بات ہو رہی ہے آر اوپی پچھلے پچیس سے تیس دنوں سے اس علاقے کی ریکھی کر رہے تھے تینوں آر اوپی آٹو رکشا سے باندرہ اس چوٹنگ سپاٹ پر آئے تھے سوٹر نے بتایا ہے کہ بابا صدقی پر گولی چلانے سے پہلے تینوں کچھ سمیں وہیں انتظار بھی کر رہے تھے پولیس کو شک ہے کہ آر اوپیوں کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو جانکاری مہیا کروا رہا تھا تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر بابا صدقی ہتیاکان ماملے میں جس طریقے سے پولیس سوٹر جو بتا رہے ہیں کہ لارنس بشنوی گینگ کا نام سامنے آ رہا ہے اور ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں ممبائی کا ممبائی کے باندرہ سے ہمارے ساتھ مرد تینجے جھڑ گئے ہیں وہیں سورج ہو جہا ہمارے ساتھ کرائیم برانچ ممبائی سے جھلے ہوئے ہیں سورج سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا جانکاری مل رہی ہے پوری رات جو پوچھتاچ کی تھی کیا باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جب بلکل دیکھیں میں پہلے آپ کو دکھا دوں یہ وہی کرائیم برانچ کا آفیس ہے جہاں پر رات بھر سے جتنے بھی کرائیم برانچ کے ورشتہ دکھاری ہیں وہ لگاتار دونوں آ روپیوں سے پوچھتاچ کر رہے ہیں جن دو آ روپیوں کو گرفتار کیا ان کی نام کرنیل سنگھ اور دھرم راج کشپ ہے کرنیل سنگھ ہریانہ کا رہنے والا ہے تو وہیں دھرم راج کشپ اتر پردیش کا رہنے والا ہے تو آپ کو بتا دے کہ اسی یونٹ میں جوائنٹ سی پی کرائیم ایڈیشنل سی پی کرائیم ڈی سی پی کرائیم دیا نائک اور تمام جتنے بھی ایکسپرٹ جنہیں کہا جاتا ہے مومبی کرائیم برانچ کا ایکسپرٹ وہ سارے لوگ یہاں موجود تھے رات بھر آ روپیوں سے پوچھتاچ کی گئی وہیں پہ سپیشل کمیشنر دیوین بھارتی بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے آ روپی سے پوچھتاچ کی اور پوچھتاچ کے دوران آ روپیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ لورنس بشنوئی گینگ کے سدر سے ہیں ایسے میں اب مومبی پولیس اس تیسرے آ روپی کی تلاش کرے جو اب فلحال فرار ہے وہیں پر پولیس کو ایک اور جانکاری ملی ہے کہ ان تینوں آ روپیوں کو کوئی ایک چوتھا ہے جو انسٹرکشن دے رہا تھا آپ کو بتا دے کہ تینوں آ روپی وہاں پر شوٹنگ سائٹ پر پوچھنے کے لیے تینوں نے آٹو رکشہ لی تھی پورے علاقے کی 25 سے 30 دن تک ریکھی کی گئی تاکہ کہاں سے ایکزٹ ہے کہاں سے آنا ہے کہ بابا صدقی کی کیسے نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو کتنے لوگوں سے ملتے ہیں کس گتی سے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو تمام چیزوں کی سٹڑی کرنے کے بعد ایک ایک چیز ایک ایک مومنٹ بابا صدقی کا یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ رکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں کیا راستہ ہوتا آنے جانے کا اور اس کے بعد اس واردات کو انجام دیا گیا سورج مارے ساتھ بنے رہی ہے مرتنجہ بھی بنے ہوئے جب بابا صدقی اپنی رینج روور گاڑی میں بیٹھنے جا رہے تھے تب ہی ان پر تاور توڑ گولیاں چلائی گئیں گاڑی کے آگے والے شیشے پر گولی کے نشان بھی دیکھے گئے ہیں جس کے بعد پولیس نے حتیہ کی ماملے میں دو سندگد آروپیوں کو گرفتار کیا جس میں ایک یو پی کا ہے ایک ہریانہ کا ہے ابھی تیسرا شوٹر جو ہے وہ فرار بتایا جا رہا ہے اور اسے اس وقت پولیس تلاش رہی ہے لیکن اب یہ بات بھی نکل کر سامنے آ رہی کہ کوئی چوتھا بھی تھا جو لگاتار انہیں انسٹرکشن دے رہا تھا ان کی مدد کر رہا تھا تو اپنی رینج روور میں جب بیٹھنے جا رہے تھے بابا صدقی اسی وقت اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہتیا کے جو سندگد ہیں ان کے بارے میں اب تک کیا جانکاری مل کر سامنے آ رہی کیونکہ سوال یہی ہے کہ بابا صدقی کے ہتیا کے پیچھے کون ہے تو کل ملا کر دو شوٹر اب تک پکڑے گئے ہیں ایک کی تلاش جاری ہے اور جو بابا صدقی کے سندگد آروپی ہیں دیکھیں ایک آروپی فرار چل رہا ہے اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں ایک کرنیل ہے ایک دھرم راج ہے اور ایک ہریالہ سے ہے ایک اتر پدیش سے ہے لیکن تیسرے آروپی کے بارے میں لگاتار پوچھتار چل رہی ہے اور اس کے بعد اس کو پکڑنے کی کوششیں بھی لگاتار جاری ہیں مرتونجہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں باندرہ سے باندرہ ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر اس بڑی گھٹنا کو انجاب دیا گیا مرتونجہ کس طریقے کی اس وقت باندرہ میں ہے اور جتنے بھی راجنیتک سوال اٹھے ہیں یا جو بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ باندرہ جیسی جگہ میں اگر اس طریقے کا کانڈ ہو رہا ہے تو پھر کانون ویوستہ کہاں ہے مرتونجہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مرتونجہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں باندرہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایسی سڑک پر جو بہت ویستے سڑک ہو اور جہاں پر دھارمی کارکٹرم چل رہے ہو دشارہ کا کارکٹرم چل رہے ہو ایسی جگہ پر اگر کھلیاں فائرنگ ہو تو کئی نے کہیں سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں تصویر دکھانا چاہوں گا یہ جو سڑک آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ سڑک سیدھے جاتی ہے ہائیوے کی اور مشکل سے دیڑ سو میٹر کے پاس میں ہائیوے شروع ہو جاتا ہے اور ہائیوے سے داہینے لیتے ہی آپ بابا صدقی اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن جہاں یہ سڑک مکھے ہائیوے سے جڑتی ہے اسی کے پاس یہاں باہی طرف جب گاڑی پہنچی تو یہاں پر فائرنگ کی گئی یہ دیکھیں اس پریسر کو گھیر کر رکھا گیا ہے بولیٹس یہاں پر پڑے ہوئے تھے جسے بعد میں ٹیم نے اپنے ساتھ اسے سیز کیا آپ کو دیکھیں راؤنڈ سرکل بنائے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ جہاں جہاں پر بولیٹ کے شلز گیرے ہوئے تھے وہ ابھی بھی سپاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں کیسی جگہ ہے یہاں یہ بینڈرہ کا کھیرواری علاقہ آتا ہے اور یہاں دھار میں کارکٹرم چل رہے تھے دسہرہ کا کارکٹرم چل رہا تھا الگ الگ راجنہتک دلوں کی طرف سے کارکٹرم کا ایوجن کیا گیا تھا اور یہ جو راستہ آپ کو دیکھ رہا ہے جہاں سی سمیں ایک آٹو آ رہا ہے اسی راستے سے سامنے جشان صدیقی کا تھوڑی دوری پر دفتر ہے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے بابا صدیقی کی گاڑی آئی اور چونکہ تیوہار کا دن تھا سڑک پر کافی زیادہ بھیڑ تھی اور یہاں ٹرافک لگا ہوا تھا اسی لئے گاڑی کی رفتار اتنی تیج نہیں تھی اور جو شوٹرز تھے شوٹرز کافی پہلے سے اس سپاٹ پر انتظار کر رہے تھے جو دھرمراچ کشپ جو ہے اور کرنیل سنگھ اور اس کا آنے جو تیسرا ساتھی ہے وہ تینوں یہاں پر سپاٹ پر انتظار کر رہے تھے اور انہیں چوتھا دیکھتی انسٹرکشن دے رہا تھا کہ گاڑی نکل چکی ہے گاڑی پہنچنے والی ہے چونکہ شوٹرز نے پہلے سے گاڑی کی پہچان کر رکھی تھی بابا سدیکھی کی پہچان کر رکھی تھی اسی لئے انہوں نے تابر تو فائرنگ کی اور گھٹنا اس تھل پر ہی انہیں گمبھیر جک میں آئی ان کو وائٹل آرگنز پر بولیٹ لگی اور اسی سمیہ ان کے جو پلس تھے وہ رک گئے تھے اور اسی لئے اسپتال جانے کے پہلے ہی کہنے کہنے ان کے پلس رک گئے تھے ٹاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن پلائننگ ان کی بہت سٹیک تھی ایک ایک مومنٹ پر نظر تھی اور اس کے بعد جس کام کے لئے ہو گئے تھے وہ کرنے میں وہ سفل بھی رہے